پاکستان وہ فنڈز پروائیڈ کریں تاکہ ہمارے جیسے ملک گلوبل وارمنگ فائٹ کریں گلوبل وارمنگ بہت بڑا چیلنج ٹیمبر محافیہ نے ملک میں سرکات ختم کر کے رکھ دئیے آرمی یوم محولیات کی نزبانی پاکستان کے لیے بڑا احزاز دنیا نے تسلیم کیا پاکستان کو آئندہ نسلوں کے فکر ہے خیبر پختنفا میں ایک عرب درخت لگائیں ایک قدرتی محول کی بہاری کیلئے دامات کی ضرورت ہے امیر ممالک محولیات سے متاثرہ ممالک کی مدد کریں وزیراعظم عمران خان کا اسلام آباد میں عالمی یوم محولیات کی تقریب سے خطاب پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے انڈر در لیڈرشپ آف پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان دی ورلڈ انوائرمنٹ ڈی نیشنل اینثم آف پاکستان محولیات کی بہتری کے لیے کوششوں کا عالمی سطح پر اعتراف پاکستان عالمی یوم محولیات کی مرکزی تقریب کا محزبان اسلام آباد کی کنونشن سنٹر میں تقریب وزیراعظم عمران خان مہمان خصوصی برطانوی وزیراعظم ایگزیکٹیو جریکٹر یو این ای پی سدر ورلڈ اکنامک پورم اور دیگر کے پیغامات نج محول کی بہتری کا کام انسانیت کی بقاہ کے لیے ضروری محولیاتی آلودگی سے نمٹنے کے لیے آدمی برادری کو مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی چینی سدر کا پیغام جو نفصان کیا ہے اس کو شدھانے کا وقت آ گیا ہم نے سب کے مستقبل کو محفوظ بنانا ہے یو این سیکیٹری جنرل دس لاکھ اکٹور محیط جنگلات کو دوبارہ آباد کریں گے ایک عرب درخت لگا دیئے نو عرب مزید لگائیں گے ایک سال میں پندرہ نئے نیشنل پارس بنائے نوجوانوں کو ٹریننگ اور نوکریاں دیں گے مجھر محولیات ملک امین اسلام کا تقریب سے خطا محولیاتی آلودگی پاکستان سمیت دنیا بھر کے لیے چیلنج آنے والی نسل کو صاف سترہ محول فراہم کرنا ترچی ہے عثمان بوزار کا عظم بلینٹری منصوبے کو عالمی سطح پر بے حد فضیرائی ملی گسیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ کا پیغا فضائی محول کو ٹھیک کرنا کسی پر احسان نہیں ہے فضائی آلودگی ختم کرنے کے لیے مارسل کوہر فرد کو آگے آنا ہوگا سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز علائی کا تقریب سے خطا محول کو بچانے کا مطلب انسان اور حیات کو بچانا ہے شدرکاری زمین کی بہتری اور ایکو سسٹم کی بحالی سے ہی میاری زندگی میں بہتری ممکن ہے درختوں کی کٹائی روک کے جنگلات کی کمی دور کرنا ہوگی شہباز شریف کا محولیات کی آگمی دن پر پیغا پارٹی تو بلاول صاحب نے پہلے ہی نواز شریف صاحب کی حوالے کر دی تھی بلکہ مریم نواز نے پی ایم ایل این پیپس پارٹی کے حوالے کر دی تھی وہ تو بعد میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی طلاق ہو گئی ادروائز تو دونوں بیعا کے ایک دوسرے کے گھر چلے گئے تھے بٹا سٹا ہو گیا تھا لیکن وہ انفورچنیٹلی میرا خلا کوئی بات بنی نہیں ہے اور دلن نراز ہو کے واپس چلے گئے ہیں اور وہ واپس چلے گئے ہیں سو میں تو چاہتا تھا ہم تو چاہتے تھے کہ یہ شادی چلتی رہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب کے جو چھوارے تھے وہ اتنے تگڑے نہیں تھے کہ یہ شادی برقرار رہتی لہٰذا مولانا صاحب کو اپنا کندہ دوبارہ پیش کرنا پڑے گا ویسے بھی ان کے لئے اچھا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کا اصل کام بھی یہی ہے وہ نکاہ وغیرہ کرایا کریں سیاست تو ان کے کام کا نہیں اپوزیشن خود متحد نہیں ان کے درمیان انتشار ہے لگتا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طلاق ہو گئی ہے اپوزیشن جن کو گزرہ بکری ہوئی ہے وفاقی فضلی طلاعت و نشریات فواد چودری کے لاہور میں میڈیا سے گفتگو بولے پاکستان جس گرداب میں پنسا سائج سے باہر آ گیا مولانا سو سال بعد بھی اقتدار میں نہیں آ سکتے جہانگیر ترین کا دھڑا پیٹی آئی کے ساتھ ہے ملک میں دائیں بازوں کی جماعتوں کی پولیسیاں ناکام ہو چکیں پیپلز پارٹی اقتدار میں آئے گی تو عوام کو روٹی کپڑا مکان اور روزگار ملے گا چیئرمند پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا دعویٰ بولے دائیں بازوں کی جماعتوں کی معاشی پولیسیاں امیروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں پیپلز پارٹی عوام کے بنیادی مسائل کو ہمیشہ کی طرح حل کرتی رہے گی اپوزیشن ملک کی تعمیر و ترقی سے نہ جانے کیوں خائف ہے پرچیش شہزادے کو عثمان بھزار پر تنقید سے پہلے سوچنا چاہیے محبن خصوصی پنجاب پر دو ساشی قوان کے اپوزیشن پر لفظی وار کہا پنجاب میں کئی منصوبے کامیابی سے مکمل ہو چکے پیپلز پارٹی ذاتی حملوں کے بجائے عوامی خدمت پر دوجہ دے مسلم لیگون نے کورونا ریلیف پیکج بارے آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ منصر یام پر لانے کا مطالبہ کر دیا ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ رسیدیں مانگنے پر آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ چھپائی جا رہی ہے پہلے عدیات کے پانچ سو ارب اور اب کورونا ریلیف پیکج کھا گئے قوم کو سچائی کا پتا چلنا چاہیے ایک اور رنگ روڈ سکینڈل دکھائی دیتا ہے فراڈ اور جھوٹ اور پراپیکنڈے کی بڑیات کی اوپر قائم حکومت ہے یہ کرپشن کرپشن کا راغہ لاپتے ہیں وزیراعظم صاحب اس وقت جتنی کرپشن یہاں پنجاب میں ہے اس کی مثال پچھلے بہتر تہتر سال میں نہیں ایک آدمی جو اوپر بیٹھا ہے کہتا ہے کہ جناب اینہ رو جو ہے وہ نہیں دور وہ بھئی یہ اینہ رو جن کو تم نے دینا تھا وہ تو تم دے چکے ہو اگر یہ تئیس میں الیکشن کرواتے ہیں تو یہ اپنے گھروں سے نہیں دھائی سال میں غریب کا جینا دو بیر ہو گیا معاچی ترقی کے دعوے دار بتائیں مہنگائی میں کتنی کمی ہوئی تبدیلی سرکار کے دور میں کرپشن عام ہر طرف لوٹ مار جاری رانہ سناؤلہ کی پرسکان پرنس نیر ایکسیکٹیو بورڈ نے دس انکوائریوں کی منظوری دے دی خاجہ ساد اپی سمید پاکستان ریلوی کے افسران کے خلاف کرپشن انکوائری کی منظوری بڑی مچھلیوں کے خلاف میگا کرپشن کے کیسز منتقی انجام تک پہنچائیں گے پوری دنیا دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کی موثر فم پر السام دکانے والے آج خود مساقرات کے قائل ہو گئے افرانستان میں آمن اور اس احکام کے لئے کوششیں جاری رہیں گی وزیر خارجہ کا ملتان نکھتا وفاقی وزیر داہلہ کی شمالی وزیرستان آمد میران شاہ میں پہلے پاسپورٹ آفیس کا افتتا کر دیا پاسپورٹ اور نادرہ دفاتر میں میرٹ پر مقامی لوگ برتی کریں گے شیخ رچید کا اظہار خیال چیپ جرسس آف پاکستان نے لاہور میں کمشل کورٹ کا افتتا کر دیا کمشل معاملات کے جلد فیصلے ملکی ترقی کے لیے بہت ضروری پنجاب میں پہلی کمشل کورٹ کا قیام اہم سنگمی ہے چیپ جرسس گلزار احمد کا تقریب سے خطاب بجٹ میں توانائی شعبے کا کردشی خرزہ بڑا چیلنج بن گیا آئندہ بجٹ میں سرکولر ڈیٹ دو ہزار آٹھ سو پانچ ارب روپے ہونے کا امکان حکومت نے پاور پلانٹ کو ایک ہزار سات سو کیارہ ارب روپے ادا کرنے ہیں سرکاری تھرمل پاور پلانٹ نے اتھانوے ارب روپے پی ایس او کو ادا نہیں کیے پاور ہولنگ کمپنی کو نو سو چانوے ارب روپے کی ادائیگیاں کرنی ہیں بجٹ دستاوئیس اسلام آباد کے نزدیک روات انڈسٹریل سٹیٹ میں گیس لیگ ہونے سے فیکٹری میں دھماکا دو افراد جہاں بہاگ دو سخمی فیکٹری سے جڑوان شہروں کے اسپتالوں کو اکسیجن فراہم کی جاتی تھی حیدر آباد سے ایک رختار انکیوم کے ٹارگٹ کلر کے الزامات فاروق ستار سی ٹی دی آفیس میں پیش الزامات کی تردید مرزمان نے کسی میٹنگ یا کسی جگہ پر میرا کوئی حوالہ نہیں دیا تحقیقات ہو رہی ہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا سابق ایم این اے کا مواقع مبینہ طور پر مرزمان ہے انہوں نے اپنے بیانات میں کہیں مجھ سے کوئی تعلق کہیں ظاہر کیا یا جوڑا ہے اور میرے سامنے جو حوالے لائے گئے میں نے سب کو کیٹیگری کے لیے ڈینائی کیا ہے تو میرا کسی چیز سے کسی میٹنگ سے کسی معاملے سے ایسا کوئی نہ واسطہ ہے نہ تھا نہ ہو سکتا ہے جہنم تعلیلہ روڑ کو دورویا کرنے کے لیے تیرہ عرب کا منصوبہ منصور منصوبے کی منصوری پروسیر آزم کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں بیفاقی وزیر طلاقوں میں شریعہ فواب چودری کا ٹویٹ بولے عثمان بزدار اسد عمر اور شوکت ترین کا مشکور ہوں منصوبے سے اہل علاقے کو بہت فائدہ ہوگا سڑکوں کی بحالی کا خصوصی پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ عثمان بزدار نے سی ایم پیکج برائے بحالی روڈز کی منصوری دے دی بولے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی حکمت عملی بنالی ٹوٹی سڑکوں کو مکمل طور پر بحال کیا جائے گا وصولیوں میں بیس فیصد اضافہ حکمت کی شفاق پالیسیوں کا سمر ہے مری گلیات اور گردن وحنے مجتدار بارش اور یالاباری ایوبیا اور نتیا گلی میں بھی جلسل ایک ہو گیا موسم میں خون کی بھر گئے اور بس چار دن اور انتظار پھر ہوگی چوکے اور چکوں کی بہار پی ایس ایل سکس کے وقیہ میچز کے لیے ابو دھابی میں میدان لگنے کو تیہا ٹیموں کی پریکٹس جاری پہلا میچ لاہور کلندرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان شہر دیو